پرنٹس تو بھئی آج کی ویڈیو کافی انٹیک بھی ہے اور تھوڑی عجیب بھی ہے اس وقت تقریباً آٹھ بچ کی اٹھاون منٹ ہو رہے ہیں اور یہ سارے کام الحمدللہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں بس کچھ نئے ایکسپریمنٹ جو کہ کر دیں وہ باقی ہیں کیونکہ آج میں صبح فجر کے بعد میں کام کرنا بیڑی ہے تو آپ دیکھیں ابھی نو بجے ہیں اور دن سٹارٹ ہو رہا ہے چیزیں سوچنے کے لیے نئے ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے اور نئی چیزیں نکالنے کے لیے سوئی رہیں جو کہ اگر آپ صبح سوء 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 ہے اگر آپ سوائی سوء سوء کافتا ہے آپ شایدے ہیں یہ کتنی موٹ ہے کہ ابھی کس لوگ اکسپ جا رہے ہیں ہوں 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 کانتے بھی نہیں ہوں کچھ لوگ اُٹھنے کبھی نہیں پہتا ہوں کو دس پیس اور نورمل لوگ سوء جوڑی آتے ہیں میکسمن لوگ کسی گن ہیں جس لگ دیارہ بارہ بچے لوگ وقت رہے ہیں وہ آپ کو سوئے اگر فجر کے بعد آپ فرام کرنے لائے ہیں تو اگر آپ کیے بھائیو دا ہے، اگر آپ کے پاس کام ختم ہو جائے پاہیے میں لیکن آپ کی دن ختم نہیں ہے آج دن میں بارہ بجے آفز کوانچتا ہوں، دارہ بجے آفز کوانچوں تو اس دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ دن بارہ بجے کوانچتا ہوں خاص طورق اوصل جو مغرب ہو جاتی ہے لیکن میرا کام ختم نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کام کا لوڈ زیادہ ہوتا ہوں آپ کو لوگ کو بہت ازر نہیں ہوتا لیکن NWG جیسے چل رہی ہوتی ہے بس ایک مائن کے اندر جو freshness ہوتی ہے وہ بے دلی پھل ہوتی ہے اور یہی کام آپ جس بہت بہت سب رہے ہیں جو مائنٹ آپ کو بلکل fresh ہوتا ہے سلوک ہو رہے ہوتا ہے موبائل نہیں جسا آپ ایسی واتف ایدوز نہیں ہوتی ہے پھر دوسرا آپ کو کوش distract کرنے والا نہیں ہوتا یہ پہ جاتے ہیں اچھی طریقہ سے لائک اگر آپ رات میں کاف کرنے گاٹیں گے پھر میں نے اسنم بھی کہا کہ میں نے یہاں پھر چاہتے ہیں سلو بہرہ وزے گھو اچھے پھو اٹھوں گھر میں تو اس نے اچھے مین بھی آرہی ہو چاہیئے تو دل کے حال میں دل کی طرف سے رہا تھا اور دل کی طرف سے کریں گھر میں ہوتی ہے کے لیے مائنٹ تک ہوتا ہوتا تو ہوتا تو ہوتا ہے پھر دن کام کرنے کے بار جو مائنٹ تک ہوتا ہے بہت سارے چیزیں چلی ہوتی ہیں تو وہ ٹیمپ نہیں بنباتا رات پہ بارہ بجے کے بعد تو میں نے ابھی آج صبح میں نے سوچا کہ کیا رب کیوں نا چھت پہ جا کے کام کیا جائے تو اب چھت پہ تو صرف دو چیئرز پڑھیں گے تھے پلاسٹک کی یہ چیئرز جس کے بروں میں بیٹا ہوں ٹھیک ہے اس ٹائپ کے چیئرز پڑھیں گے تو اس کے لیے لیپ ٹاپ اور پھر پورٹیبل ہارڈ رائیو ماؤس چارجر یہ ساری چیزوں کا آرینجمنٹ کرنا تھا تو میری جو ٹیبل تھی وہ میں نے خود اکیلے سیزوں سے اٹھائی ہے یہ میری ٹیبل ہے آپ چیک کر رہے ہیں جب میں نے گھر پہ کام کرنے کے لیے بنائی لیے ٹیبل میں اٹھا کے لے کر آیا خود اوپر میں نے رکھی لیپ ٹاپس رکھے ادھر پورٹیبل ہارڈ رائیو اور یہ دیکھیں آپ سویچ بورڈ اور میرا بیک رکھا ہوا لیپ ٹاپ کا یہ ساری چیزیں آرینج کر دی ہیں اوپر لے کر آیا تک کہ 15-20 منٹ لگے اس کو سب سے سیٹ اپ کرنے میں لیکن اللہ ساری چیزیں ہو گئی اور بڑا بہترین ایکسپیرینس رہا اب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ صبح فجر کے بعد میں چھت پہ آؤں اور کام کرنے بیٹی ہوں اور آپ سن رہے ہوں گے بیک گراؤن میں برڈز کی آوازیں بھی آ رہی ہیں آس پاس کچھ کروں میں پرندے وغیرہ پہلے ہوں تو یہ جو برڈز کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے اول کے لئے آپ کے کانروں میں چڑھیوں کی آوازیں آ رہی ہیں توٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں پرندوں کی ریفرنٹ برڈز کی آوازیں آ رہی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ایک اچھی فیلنگ ساری ہوتی ہے اس میں بس کام کرنے میں اس میں مزے ہی ہے الگ ہی مزے آتا ہے اور پھر اپنا مزے کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پورے دن میں ایسی برکت ہوئی ہے کہ نو بجے ابھی اور میرے سارے کام کمپلیٹ ہیں چھوٹے موٹے کچھ چیزیں ہوں گی وہ ایک گھنڈہ بھی مکسیمم بہت ہے ان کے لیے تو ابھی نو بجے نو بجے سے لے کے دس بے تک میں نے مزید چھوٹے موٹے کام نمٹھانے دس بجے میں نے اپنے سارے کام ختم کرنے کے بعد پھر میں نے آفز جانا ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی اس میسیج کو لازمی شیئر کریں سلام علیکم